پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی پریس کلپ کے باہر یوے سیاہ کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے سیاہ پرچم اٹھا کر بھارت اور موڈی کے خلاف سخت نعرے بازی کی کارکنوں نے موڈی کا اتنا کرین پر لٹکا کر پریس کلپ کے سامنے پیش کیا کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عدل شیخ نے کہا کہ بھارت میں پندرہ اگست یوم ازادی منائے جا رہا ہے لیکن یہ ان کے لیے بربادی کا دن ثابت ہوگا بھارت جس پندرہ اگست کو اپنے یوم ازادی تصور کرتا تھا انشاءاللہ پندرہ اگست 2019 بھارت کا یوم بربادی ثابت ہوگا کشمیری عوام کے ساتھ پاکستان کا بچہ بچہ ساتھ کھڑا ہے عمران خان نے جس انداز سے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں ماضی میں کسی بھی حکومت نے نہیں اٹھائے تھے عمران خان کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر ہر زبان بولنے والا ایک پیش کے پر ہے اور سب افاجے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شولڈر تو شولڈر اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب شہید ہونے کے لیے تیار ہیں ہمارے جسم میں ایک ایک قطرہ خون کا اپنی زمین کے لیے کشمیر کے لیے تیار ہے اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنے بلک سے پیچھے نہیں اٹھیں گے سربراہی کے اندر ہمیں یقین اس بات کا کہ جو کہاں مات سے پہلے کبھی نہیں ہو سکا آج تک کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر جو کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکا وہ آواز وزیر اعظم عمران خان نے اٹھائی انڈین حکومت کی جانب سے کشمیر کی مخصوص آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیر میں گزشتہ بارہ روز سے لوگ ڈاؤن جاری ہے عوام کو عذیتیں دی جا رہی ہیں پاکستان کی فوج اور قوم دونوں تیار ہیں موڈی نے آخری کارٹ کھیل دیا مقبوسہ کشمیر اب آزادی کی طرف جائے گا تیری گرد صاحب کے کارکنوں نے اپنے جذبات میں آ کر موڈی کو علامتی فاسی دی ہے انشاءاللہ یہ موڈی کی علامتی فاسی حقیقی فاسی میں کنورٹ ہو جائے گی اور اب کشمیر کو پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے کہ کشمیر کا صفیر پوری دنیا میں عمران تھان ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ موسیقی